آپ کو بتا دے کہ ایک بار پھر سے یہاں گولی باری ہوئی ہے امریکہ کے میسیسیپی میں چھے لوگوں کو گولی مار کر رنکہ قتل کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ مرنے والوں میں خاتون بھی شامل ہے واقعہ جمعہ کا بتا جا رہا ہے اب سران کے مطابق ایک مشتبہ کو حراست ملیا گیا یہ گولی باری میسیسیپی کے ٹیٹ کاؤنٹی میں ہوئی ہے تو ایک بار پھر سے امریکہ میں ایک سرفرے نے یہاں گولیاں برسائی ہیں تاور توڑ گولیاں برسانے کی وجہ سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے خاتون بھی اس میں شامل ہے میسیسیپی کا یہ واقعہ ہے لگتار اس طرح کی واقعات میں اضافہ امریکہ کے اندر دیکھا جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجوہات کا پتہ لگانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے جو منٹالیٹی ہے لوگوں کی اس کو پڑھنے کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو بیدار کیا جا رہا ہے خود کی حفاظت کیسے کی جا ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش میں ہے سرکار لیکن پھر بھی اس طرح کی واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں جس نے سرکار کی فکر کو بڑھا دیا ہے آپ کو بتا دے پولیس چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی معاملات پر کنٹرول نہیں کر پا رہی امریکہ میں خالہ عطبت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں امریکہ کے میسیسیپی میں چھے لوگوں کا گولی مار کر قتل کیا گیا مرنے والے میں ایک خاتون بھی شامل ہے واقعات جمعے کا بتایا جا رہا ہے پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا پوچھتا جس سے کی جا رہی ہے کہ آخر وجہ کیا رہی کوئی دشمنی نہیں کوئی رنجش نہیں اچانک ہی کوئی سرپھرا یہاں اٹھتا ہے اور گولیاں برسا دیتا ہے عام لوگوں پر کئی معصوم اس میں اپنی اب تک جان گوا چکے ہیں سرکار سے کئی مطالبات کیا جا رہے ہیں کہ اس طرح کی واقعات پر روک لگانے کے لئے کوئی ٹھوس قدم اٹھائے جائے حالکہ اب تک کابو پایا نہیں جا سکا ہے امریکہ کے میسی سی پی میں چھے لوگوں کی گولی مار کر ان کا قتل کر دیا گیا مرنے والوں میں ایک خاتون شامل ہے بتا دے کہ واقعہ جمعے کا بتایا جا رہا ہے فیلحال اس مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے جس پر پولیس کو شک تھا پوچھتاچ کی جائے گی کہ آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے بتا دے کہ ایک گولی باری میسی سی پی کے ہوئی ہے امریکہ سے اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں میسی سی پی میں چھے لوگوں کو گولی مار کر ان کا قتل کیا گیا جس کی بات سے علاقے میں ایک بار پھر سے دہشت مچی ہوئی ہے لوگوں کے دل میں در ہے